ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے پوک جانتا ہے دیکھتی آپ کو سنتے کانوں سب کو میرا سلام ہم مختلف موضوعات پر قومی بین الاقوامی اور ریاستی سطح پر بحث کرتے ہیں آج بھی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے آج کا ہمارا موضوع بحث ہے کشمیر میں عدبی صحافت اس موضوع پر رہبری کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے آپ ہے وادی کے معروف شائر محترم عادل اشرف صاحب اور وادی کے مشہور معروف کرٹک اور مدرس سبزار احمد صاحب اور ہمارے ساتھ دوست پالر جوڑیں گے ایک ہے گازی سحیل صاحب زلہ بارہ ملا سے اور مدرسر شمیم صاحب زلہ انہتناک سے تمام پینلس کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہیں سب سے پہلے ہم جانا چاہتے ہیں محترم سبزار صاحب کے پاس سبزار صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہمارا آپ سے سوال ہے اس وقت جو اردو صاحبت ہے عدوی صاحبت خاص طور پر اس میں کیا دشواریاں آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنی اس پروگرام میں بات کرنے کی دعوت لی ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ریاست جمہ کشمیر میں اردو صاحبت کو کس طرح کی دشواریوں یا کس طرح کے چلینجز کا سامنا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ ہم دشواریوں اور چلینجز کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عدبی صاحبت ہم لوگوں نے کس چیز کو نام دیا ہے یا ہم کس چیز کو عدبی صاحبت کے نام سے پکارتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحبت کو کئی سارے خانوں میں بانٹا گیا ہے یا کئی طرح کے اس کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کے کمپارٹمنٹس بن گئے ہیں اور ہمارے سماج سے ہماری زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مختلف فیلز میں کمپارٹمنٹلائز کیا گیا ہے ان کو اور ہر کمپارٹمنٹ کا اپنا اپنا ایک ماہر ہوتا ہے مثال کیا دور پر صاحبت آپ کو یہ اخبار اٹھا کے دیکھ کے آپ کو اس میں کئی چیزیں پڑھنے کو ملے گی سیاست سے متعلق محیشت سے متعلق تھیل سے متعلق یا سماج سے متعلق ہر آپ کی زندگی تو جو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں جو جو انسٹیوشنز مین مین انسٹیوشنز آپ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق اخبار میں جگہ ہوتی شاہر اور میں سمجھتا ہوں کہ عدبی صحفت یہ کل کی یا آج کی بات نہیں ہے بلکہ کئی برسوں سے عدب نے بھی اب اخبارات میں جگہ پانا شروع کر دی ہے پہلی بات یہ کہ اب کئی سارے ایسے اخبارات مثل اردو کے بیشتر ایسے اخبارات ہیں جو ہفتوار عدبی صفحہ اپنے اخبارات میں شاہر کرتے ہیں اور اس عدبی صفحے میں شاہر ہونے والے جو مزامین شائری خصوصا مزامین کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کرے تو ان مزامین کو ہم ہمارے یہاں اردو دنیا سے وابستہ لوگ عدبی صحفت کے نام سے پکارتے ہیں تو مختصرا یوں کہے کہ اخبارات میں شاہر ہونے والے مزامین جو تاثراتی نویت کے ہوتے ہیں کسی عدیب سے متعلق کسی عدیب کی کسی کتاب سے متعلق کسی عدیب کی کسی مخصوص تحریر سے متعلق جو تاثراتی نویت کے مزامین اخبارات یا ہفتوار جرائد یا رسائل میں شائع ہوتے ہیں ان کو ہم اردو دنیا کے لوگ جو ہے عدبی صحفت کے نام سے عدبی نویت کے جو مزامین ہوتے ہیں ہم نے ان کو عدبی صحفت کا نام دیا ہے خیر تو وہ تاثراتی نویت کے مزامین جو ہمارے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اخبارات میں شائع ہونے والے مزامین اور موقع اور موطبر عدبی جرائط جن کو ہم اپنی زبان میں اکیڈمک لینگ بیج میں یا مکتبی زبان میں جن کو ہم ریسورٹ جرنلز کہتے ہیں جن میں تحقیقی نویت کے مزامین شائع ہوتے ہیں اخبار میں شائع ہونے والے مزمون اور تحقیقی جریدے میں شائع ہونے والے مزمون میں بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ تو آپ کسی بھی چیز سے متعلق اپنا کوئی فوری غد عمل امیجیٹ امپریشن آپ کسی اخباری مزمون میں پیش کرتے ہیں لیکن جہاں تک موقع اور موطبر یا جن کو ہم تحقیقی رسائل تحقیقی نویت کے رسائل اور جرائط کہتے ہیں ان میں جو مزامین شائع ہوتے ہیں ان میں فوری تاثر کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے آپ کو اگر کوئی مزمون ان میں شائع کرنا ہے تو آپ میں سب سے پہلے کتاب خنگالی ہے مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد چیزوں پر بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ جس بھی چیز سے متعلق کوئی بات کہنا چاہے اس کو دلیل اور شواہد کے ساتھ پیش کرتے ہیں لیکن جہاں تک اخبار میں شائع ہونے والے مزمون کا تعلق ہے تو اس میں ان چیزوں کا التظام بھرتنا ضروری نہیں ہوتا ہے آپ اپنا ایک اوری تاثر پیش کرنا اور دوسری بات یہ کہ جو تحقیقی نویت کے رسائل و جرائد ہوتے ہیں ان میں جو آپ کے مزامین شائع ہوتے ہیں ان کا جو ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے جو ٹارگٹ ریڈرز ہوتے ہیں جن کے لیے وہ مزامین آپ نے لکھے ہوتے ہیں وہ عدب کے بازوکارائی یا جن کو ہم پڑے لکھے لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو عدب کا گہرہ مطالعہ ہوتا ہے یا جن کو ہم عدب کے انفارمڈ ریڈرز جن کے پاس عدب سے متعلق معلومات جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندازے کے مطابق ہوتی وہی ہوتی ہے آپ کا ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے آپ کا ایک ٹارگٹ ریڈنگ کلاس ہوتا ہے جن کے لیے آپ پہتی کی نویت کے رسائل و جرائد میں مزامین اور جہاں تک اخبارات میں شائع ہونے والے عدبی مزامین کا تعلق ہے ان کا ٹارگٹ آڈینس جو ہوتا ہے وہ عام نویت کا عدبی کاری ہوتا ہے جس کی علمی استعداد اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی آپ جب جتنی تحقیقی جرائد کو پڑھنے والے یا تحقیقی جرائد میں شائع ہونے والے مزامین کے سمجھنے والے کاری کو ہوتی ہے اس کی علمی استعداد عام انسان جو عدبی عدب سے متعلق علمی استعداد ہوتی ہے وہ معمولی نویت کی ہوتی ہے اس کے اس کی ذہنی سطح کو عام نویت کے کاری کو اور اس کی علمی سطح کو مد نظر رکھ کر اخبارات میں مزامین شائع کیا جائے تاکہ ایسی زبان کا استعمال ہو جس کو پڑھنے وقت یا جس کو جب کوئی عام نویت کا کاری اخبار میں شائع ہونے والے کسی مضمون کو پڑھے تو اس کو سمجھنے میں دکت محسوس نہ ہو آپ کو زبان کا میار بلند تو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ کو آسان اور عام نویت کے کاری کی علمی استعداد سے جو مطابقت رکھتی ہو ایسی زبان کا استعمال کرنا ہے اور اس طرح اپنے جملے اپنے مفروضات یا اپنے تاثرات پیش کرنے ہے کہ وہ عام تحقیقی نویت کے جرائد اور رسائل میں شائع ہونے والے نظامین کا تعلق ہے اس میں آپ نے تحقیق سے کاب لینا پڑتا ہے اس میں آپ نے ہر بات کو دلیل اور ثبوت کے ساتھ پیش کرنا ہے تو یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کی اس کے علاوہ آپ نے جب چیلنجز کے حوالے سے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے چیلنجز مجموعی طور پر اردو صحافت کو درپیش ہے مجموعی طور پر جس میں عدوی صحافت کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی صحافت چاہے وہ سیاسی نویت یا جس طرح عرف عام میں جس چیز کو ہم صحافت سمجھتے ہیں تو جس طرح کے چیلنجز مجموعی طور پر اردو صحافت کو درپیش ہے اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہمارے یہاں عزبی صحافت کو بھی کرنا پڑتا ہے سردہ صاحب آپ سے برپور استفادہ ہوگا بنے رہے ہمارے ساتھ محترم عادل اشرب صاحب اس وقت بنے ہوئے ہیں عادل صاحب آپ پہ ہمارے آواز پہنچ رہی ہیں نی آپ ایک بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سریا سجمو کشمیر میں تو ایک فن جسے ہم فنی طرح ہی کہتے ہیں اردو شاعری میں خاص کر تو ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اس پروگرام میں سبھی سامنے کو میری طرف سے سلام علیکم تو یہاں تک یہ ترہی مشاعروں کا تعلق ہے یہ بہت پرانے زمانے سے روایت ترہی آ رہی ہے جو غالب کے زمانے سے ہی تو غالب نے بھی بڑے بڑے مستاد شاعروں کے تحی مصروں میں اشار کہیں ہیں اور یہ روایت آج بھی جائی ہے جہاں تک آج اس وقت جو ہمارا دور ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے آج جو ٹیکنالوجی انٹرڈیوس ہوئی ہے خاص کر فیس بک اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو میں یہ کہوں گا کی اسے ترہی مشاعروں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے دنیا بر سے آج کل ترہی مشاعر منعقد کیا جا رہے ہیں اور لوگ اس میں جڑے جا رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ اس میں جڑے جا رہے ہیں میں بھی ان ترہی مشاعروں میں شرکت کر رہا ہوں اور تقریبا مجھے چار سال ہو گئے ترہی مشاعروں میں شرکت کرتے ہوئے پوری دنیا کے مشاعروں میں میں شرکت کر رہا ہوں ہوں ایسا ہوتا ہے کہ جو آن لائن مشاعرے ہوتے ہیں ترہی مشاعرے ہوتے ہیں وہ ایک مصرہ دیتے ہیں اور اس پہ شاعروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہ تبعہ آزمائی کریں پھر مشاعرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اس ترہی مصرے پہ اشعار کہتے ہیں پھر اس میں مخصوص ٹائم دیا دیا ہوتا ہے تو اس مخصوص وقت کے دوران سبھی شورا کو اپنا کلام کہنا ہوتا ہے پھر جو شورا ہے وہ اس میں اپنا کلام کہتے ہیں اور پھر اس گروپ آپ کلام ہے وہ دنیا بر شورا ہے تقریبا ایک مشاعرے میں سو کے قریب بھی شرکت کرتے ہیں اور ایک ساتھ کرتے ہیں اس سے آپ کا کلام جو سبھی لوگ ہوتے ہیں پھر آپ پتا چلتا ہے کہ آپ گلتی کہاں کرتے ہیں آپ کا مہیار کیا ہے اور مشاعر میں بڑے بڑے استاذ شورا جو ہیں آلیل صاحب میں آپ سے استفاد کرنا چاہتا ہوں ایک شاعر ہماری یہاں ہے بڑے استاذ سے اس کا واسطہ ہے اور یارہ نام بھی ہیں تو انہوں نے ایک گزل پڑی تھی کسی اور کی کہیں اور کسی مشاعرے میں پڑی تھی تو جب ان سے پوچھا گئے آپ نے کہا کہ ترا ہی ہے ترا ہی گزل ہاں تو ترا ہی گزل کے جو اصول ہیں وہ کیسے وضع ہوتے ہیں وہ اصول تو بالکل وہی ہے جو ہمارے جو روایت رہی ہے بہل آپ کو ایک وزن دیا جاتا ہے اس بہر جس میں وہ ترہی مصرہ ہوتا رہے اس کی بہل دی جاتی ہے کچھ لوگ تو سرکے کو ترا ہی کا نام دے دیتے ہیں تو اس کے مترک آپ کی کیا رائے ہے سرکے کو کبھی ترا ہی کا نام دے دیتے ہیں تو سرکہ ہم کہہ سکتے یہ ترا ہی ہے نہیں وہ تو الگ سرکہ کی بات نہیں ہے یہ ترہی مصرہ یہ میں جو پہلی عرب کہے آپ کو اس میں بڑے شوارہ نے ترہی کلام کہا ہے بڑے جو اسطار شوارہ ہے انہوں نے بھی ترہی کلام کہا ہے مگر اس میں بازر طور پر آپ پہلے ایک ترہی مصرہ دیا جاتا ہے تو اسی پہ آپ کو اشار کہنے پھر جو آپ کی ایک پہلے ہیں وہ آپ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ کے جو اشار بنتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جب میں ان مشاعروں میں شرکت نہیں کر تھا پہلے میں مقصود بحروں میں لکھتا تھا لیکن اب ما شاء اللہ میں بہت ساری جو جن بحروں سے میں آشنا بھی نہیں تھا ان بحروں میں میں بھی میں لکھنا شروع کر دیا اور میں بہت ساری ایکسپیرینس ہوئی ہے اور آج تک میں نے تقریباً چھے سو گزن سے زیادہ کلام میں کہا ہے محترم آلشب صاحب آپ مرسل بنی رہے ہمارے ساتھ ایک سکالر جڑے ہیں مدسر شمیم صاحب مدسر شمیم صاحب آپ تو بڑا نام ہو گئے ہیں رات و رات آپ کے بڑے مکال آ رہے ہیں اس وقت اگباروں میں تو آپ کا ایک مکال آیا تھا شاید آج کی اگبار میں تو اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں بہت سارے فون آ رہے ہیں ناظرین سے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مکال ہے شمیم صاحب کا مدسر شمیم صاحب کا تو یہ گوگل میں موجود ہیں تو آپ نے کیسے چھاپا اگبار میں چھاپا کیسے یہ اگبار کی کریڈیبلیٹی کی تو ان سے الگ پوچھیں گے کہ آپ سو رہے تھے کہ اگر انہوں نے گوگل سے کوپی پیش کیا تو آپ کے ناک کے نیچے سے انہوں نے چھاپ دیا تو آپ کے سو رہے تھے ان سے تو ہم جواب لیں گے لیکن ہم آپ سے جواب لینا چاہتے ہیں کیسے آپ نے چھاپا جی سر سب سے پہلے میں ناظرین کا پیار سلام پیش کرنا چاہتے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ جی سر میں عرفان صاحب کا بہت مشکر ممنون جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے بحث چین کر شامل کیا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہمارے دگری کالے بہت دگری آنت ناغ جو سمینار منعقد ہوا ہے اس میں کچھ عنوان دیے گئے تھے انہی عنوان سے میں نے ایک عنوان کو چوز کیا ہے جس مکالے کا عنوان تھا اور تو زبان عدل کے فروغ میں سائبر سماج کا حصہ جس پہ میں نے لگ بگ تقریبا پورا ایک مہینہ ڈٹ کر مطلب سرچ کیا ہے ایک مہینہ اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑی اور پھر اس کے بعد نومبر کے مہینے میں جب ان کو اپنا مکالہ بیجا ہے وہ آگے کمیٹی کو بیجا گیا کشمیر یونیورسٹی سے کچھ میمبران اور دہلی یونیورسٹی سے کچھ میمبران اس میں منتقد کیے گئے جن کو ہمارے مکالہ جانچ پڑتل کیے گئے اور اسی میں سے میرا ایک عنوان کو بھی ان کے سامنے رکھا گیا جنہوں نے اس کو ایک سپسیل کیا مدیشت صاحب کتا کلامی محب دیکھیں کالیج کی حالت تو ہم سب جانتے آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں جو تدریس تدریسی عمل ہے اس بارے میں بھی ہم سب کو علمیت ہے مسئلہ یہ ہے کہ مختلف سورسز ہمارے ہیں ان لوگ نے ہمیں لنک سینڈ کی ہے اس جواب کا مقالہ ہے میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس نامبر کی مہینے میں میں اپنا مقالہ وہاں پہ ایک تو شائعہ بھی کیا ہے دوسرا تو میں سمینار میں بھی پیزنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی منظر آ رہے ہے اس کے لئے ایک مقالے پر جو مبنی بک ہے وہ بھی منظر آ رہی ہے بہت جلدی آئے گی اور اس میں میرا مضمون بھی شامل ہوگا آپ کہہ رہے یہ میرا مضمون ہے لیکن یہ تو آپ کہہ ہی نہیں یہ تو پہلے سے موجود ہے تو دو ہزار آپ فرما رہے ہیں دو ہزار اشرا میں آپ نے کالج سے موجود دیا گیا لیکن یہ تو دو ہزار سولہ سے لنک موجود ہے لیکن سر دگری کالج کی طرح سے جو سمینار منقد ہوا اس میں اس کا مطلب ہی ہے نا دگری کالج والوں نہیں یا تو سرکا کیا یا تو چوری کی ہے یا تو دگری کالج کی خراب ہو رہی ہے نا اس کے لئے جو میمبران چوت کے گئے وہ انٹرنیشن لیول پر میمبران اس میں خواجہ اکرام مدین صاحب تھے اس میں دہنی انونسیتی سے ارکزا کریم صاحب تھے ایک نہیں ہے شمی صاحب یہ ضروری تو نہیں ہے جن کا نام آپ نے دیا ہو ان کی نظر میں یہ مضمون آیا ہو یہ ضروری نہیں ہے کسی کی نظر میں آگیا جو ہمارے سورس ہیں ان کی نظر میں آگیا آپ کا مقالہ تو انہوں نے ہمیں سر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سر جنہوں نے میرا مضمون دیکھا میں ان سے ایک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سٹارٹنگ سے این تک آپ میرا مضمون پڑھ لیجئے آپ گھر سے دیکھ لیجئے اور جو آری ری شاید ہوا ہے جنب جنب میرے مضمون میں سوال آپ جواب دیں گے کہ آپ نے فیس بوک پہ مضمون جو ہے پوسٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھے برے کومنٹ آگئے بہت سے لوگ نے کہا آپ نے اچھا لکھا ہے اور کچھ لوگ نے آپ کی کریبیلٹی پہ انگلی اٹھائیے کہا یہ تو پہلے سے موجود ہے انہوں نے لنک نیچے کی اس میں کومنٹ تو آپ نے کومنٹ ڈیلیٹ کر دیا آپ نے پوسٹ کی ڈیلیٹ کر دیا وہ ہمیشہ میرے پیچھے وہ پندہ ہے اس کا نام میں یہاں پہ نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہمیشہ ہمیں حوصلہ عبضائی کے بجائے حوصلہ شکنی سے نواز ہے ہمیشہ اس سے پہلے ضرورت کلم نواز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سا عدب ہے کہ ہم کسی اور کلام یہ مسئلہ ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ ہماری کوشش بھی رہ گئی اور کوشش رہ گی بھی ہم بنے ادب گازی صاحب بنے رہے مدسر شیمی صاحب گازی صاحب آپ کشمیر میں اردو صاحب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا گنجائش ہے جو ہو رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں گازی صاحب آپ ہماری آواز سن رہے ہیں کشمیر میں اردو صاحب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ برکات جو صاحب ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کشمیر کی جو اردو صاحب ہے کیونکہ زمن میں ایک دو تین مجھ میں اپنی بات ختم کروں گا تو سب سے پہلے جو صاحب ہے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے صاحب جتنے بھی پینلسٹ ہیں جتنے بھی بات کرنے والے ہیں یہ بڑے جانتے ہیں کہ صاحبت کیا یا ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں صاحبت مجبور اور جو مظلوم عوام ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمان ہوتی ہے یا کسی بھی جمہوری حکومت کی کسی بھی ملک قوم میں جو صاحبت ہوتی ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اس صاحبت کے بغیر آزاد صاحبت کے بغیر کسی بھی ملک کی جو جمہوریت ہوتی ہے اس کو مشکوک سمجھا جاتا ہے نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کسی بھی سماج اور معاشرے میں جو صاحبت کا رول بڑا انکہائی اہم ہے سماج کو بنانے اور بگاڑنے میں صاحبت کا رول بڑا اہم بنتا ہے جب جس طریقے کی صاحبت تعمیری تخریبی صاحبت ہر طرح کی صاحبت ہوتی ہے آج بھی ہمارے معاشرے سوسائٹی میں تخریبی اور تعمیری صاحبت ہوتی ہے ان کے ذریعے سے اس سماج کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے انصر بھی ہیں کچھ ایسے صحافی بھی ہیں کچھ ایسے اخبارات بھی ہیں جو تخریبی اناثر کو لاکہ یا تخریبی ایسا کچھ معاشرے میں تخریبیت کی طرف لا رہے ہیں تو ان کو چھوڑیے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ کشمیر میں چونکہ ہر ایک جگہ ایسے اناثر ہوتے ہیں لیکن کشمی میں جہاں تک اردو صحافت کی بات ہے چونکہ صحافت ڈیفائن ہوگی صحافت کیا ہے اور صحافت صحافت کی کتنی اقسام ہے کیا ہے یہ تو دوسری بات ہے لیکن صحافت کا رول انتہائی اہم ہے ہر ایک معاشرے اور سوسائٹی میں لیکن اس کے ساتھ تعمیری سیاست تعمیری صحافت میاری صحافت ہم کہتے ہیں اس کا انتہائی ضروری ہے صحافت سے زیادہ ہمیں پہلے خیال لکھنا ہے کہ یہ جو ہے میاری صحافت ہونی چاہیے ہم دیکھیں کشمیر میں جو اردو صحافت ہے چونکہ اردو صحافت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بڑی معایوس صورتحال ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کسی اخبار کو میں ٹارگٹ نہیں کروں گا کسی صحافی کو میری بات میں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا یا کسی صحافی جنرلس جو بھی کوئی ہے میں ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن کشمیر میں اردو صحافت کے حوال اردو صحافت کے صحافت کا حال بھی برا ہے چونکہ یہاں پہ بہت سارے اس کی بہت ساری بہت ساری وجہ ہے وجہ ہیں بہت سارے اس کے ہیں تو اس پہ نہیں جانا چاہوں گا لیکن فلحال کشمیر میں جو اردو صحافت ہے جو سیاسی یا کشمیر مسئلے کی وجہ سے جو یہاں پہ ان کو مشکلات مسائد ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن اردو صحافت میں جب ہم بات کرتے ہیں ان سے الگ جو یہ خود ٹھیک کر سکتے تھے وہ ان کی مائز کن ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں درجن و اخبار آتے ہیں اردو کے لیکن آپ جب دیکھیں گے اس میں مضامین یا ان کی خبریں یا ان کا میار یا ان کا املا یا ان کا وہ ان کی زبان اس میں دیکھ پڑھ کے کاری بڑا ہی گھتن ناسوس اور بڑا ہی برا لگتا ہے کاری کو اچھا نہیں لگتا وہ پڑھ کوئی بھی اور اردو عدب وہ زبان سے اس کی ایک دلجسپی ختم ہو جاتی ہے وہ بیزاری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو مضامین ہمارے یہاں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو اخبارات اس کو دیکھنے کے بغیر شائع کرتی ہیں ایسے مضامین میں پڑھ ہیں اور بہت سارے اخبارات ایسے یہاں پہ ہیں جو بینیو اقوامی اخبارات سے قومی اور جتنے بھی باہر کے اخبارات وغیرہ وہاں سے کافی پیسٹ اس میں یہ مضامین ہوتے ہیں اور جو یہاں سے کوئی لکھنے کی کوشش کرے گا بہت کم ایسے کلم کار ہیں جو لکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا سبزار صاحب کہنے میں لکھتا ہی نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میری کلم سے کوئی ایسی چیز نکلے جسے فائدہ ہو لیکن ہمارے یہاں پہ جو ایسی طرح سبزار صاحب جیسے بہت سارے کلم کار یہ لکھتے نہیں ہیں اور وہاں پہ نیم حکیم کلم کار کی جماعت رہتی ہے اور وہاں سے بھی اخبارات والے ایسے نیم حکیم طریقے سے اس کو چھاب دیتے ہیں کچھ اخبار ایک ایک دو اخبار ہیں جو کچھ میں نام بھی لینا چاہوں گا یہاں رسائل ہیں وغیرہ لیکن اخبار جہاں تک بات کرو میں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اخبار رات کے جو مالکان ایڈیٹر ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس کے بعد جو اردو زبان و عدب سے وابستہ ہمارے پروسیسر صاحبانہ یا تنظیم جو اردو عدب کے نام مضامین چھپتے ہیں جو یہاں پہ اردو عدب کو اس کا زبان و عدب کا ستیہ ناس کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کر رہی ہے اس کے لئے کچھ لاحے عمل اور کچھ خورت اٹھانے کی ضرور ہے سبزر صاحب یہ جو گازی صاحب نے فرمایا ابھی جو نیم کلم کلم کار ہیں جن کے یہ کیا کرتے ہیں وہ کہیں سے اٹھاتے ہیں کوئی فن پارا ایک صاحب نے تو گزن اٹھا دی تھی فیض کی اور چھاب دیا تھا اکبار میں تو کیا مسئلہ ہے ایسے کلم کاروں کی ہمیں حوصلہ ادھائی کرنی چاہیے یا ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے بکولے غازی سویل کار تو فیرم آف ایکسپریشن ہے ہم تو ڈیویڈ کرتے ہی ہے سنیں میری بات اگر آپ نے جو موضوع منتخب کیا تھا اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے بحث کی شروعات سے پہلے آپ نے موضوع منتخب کیا تھا کہ ہم اس موضوع پر بات کریں جمعو کشمیر میں جیسے کہ آپ نے شروعات میں بھی تعریفی کلمات میں بتایا کہ جو آپ کا موضوع ہے جمعو کشمیر میں اردو صحفت کے حوالے سے ہے غازی سویل خان صاحب نے ابھی اپنی بسرگو میں یہ بات کہیں کہ صحفت سے مراد یہ ہے کہ آپ مظلوم عوام کے تذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اپنے مختلف میڈیا مجھ کے ذریعے سے اس کا نام لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صحفت کے اٹریبیوٹس ہے صحفت کی صفات میں یہ چیز شامل ہے جس کو ماروزی صحفت کے نام سے پکار سکتے جس میں آپ جو زمینی سطح پر صورتحال ہے اس صورتحال کی ترجمانی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو ہم ماروزی صحفت کے نام سے پکار سکتے لیکن یہ صحفت کی definition نہیں بلکہ صحفت پر مراد یہ ہے کہ جس طرح کی بھی فیش رخص روز صحفت کی definition میں نہیں کی نہ صحفت میں صحفت 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 سوال سے آئے میرے سوال مجھے اپنی بات مکمل کرنے صحفت میں نے define نہیں کیا صحفت 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 کو define کرنے بیٹ تو دو تین گھنٹے لگ صحفت 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 مکمل کرنے دیجئے بات پھر آپ کی ترنائی تو انہوں نے کہا مظلوم تو صحفت جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی جو معروضی صحفت کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو بھی پیش رفت آپ کی زندگی کے مختلف شعبزات میں روز مرہ کی سطح پر ہوتی ہے ان کو عوام کے سامنے کسی میڈیم کے دولانا ان سے عوام کو خبردار کرنا ان سے عوام کو روشناس کرنا یا ان کی اطلاع عوام تک مہچانا ہم صحفت کے نام سے بقار تے ہیں اب یہ اٹریبیوٹس کی انہوں نے بات کی میاری صحفت ہو رہی چاہیے اردو اخبارات میں میاری صحفت نہیں ہو پار رہی ہے جس کی توقع ایک عام نویت کے کاری کو ہوتی ہے تو میں آپ کے سوال پر نہ چاہوں گا آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نام سے دوسروں کی چیزیں جو اخبار میں شایع کرتے ہیں اس کے جتنے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے نام سے دوسروں کی چیزیں شایع کر ہیں اس سے زیادہ ذمہ دار اس اخبار کا ادارتی بورڈ ہوتا ہے اس کا زیادہ ذمہ دار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اخبار سے تعلق رکھنے والے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں وہ لاعلم ہیں چیزوں کا علم ہی ان کو نہیں ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو عددی صفحہ چلاتے ہے کسی اخبار کا یہ زیادہ ذمہ داری ان کے کانگو پر آتی ہے کہ وہ اس بات کو جانچ نہیں پاتے ہیں کہ کون سی چیز پہلے ہی شائع ہوئی ہے یا کس نے کسی دوسرے کی چیز کو اٹھا کر ہمارے اخبار میں پیش کر دیا اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو اپنا مضمون دے اس مضمون روز مرہ کی سطح پر تو دو لوگ اس سے واقع ہوتے ہیں دو لوگ اس کے جانکار ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے ہی کسی کی تحریر شائع ہونی چاہیے تو اس کے لیے میں زیادہ ذمہ دار ان لوگوں کو گردان ہوں جو کوئی اخبار چلاتے ہیں یا خصوصا جو اس کے بعد ہی وہ اس بات کو فیصلہ کر پائیں گے جو کچھ نے کوئی تحریر لکھی ہے کسی کی چیز اٹھا کر ہمارے اخبار کو بیجی ہے ہمارے ساتھ آدل اشتف صاحب جڑے ہوئے ہیں آدل اشتف صاحب آپ تک ہمارے آواز پہنچ رہی آدل اشتف صاحب ہمیں اس پہ رہبری کیجئے کہ ایک شاعر نے ایک کلام پڑا کسی مجلس میں تو ہم نے اس سے پوچھا ارے بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ کلام کسی اور کا ہے آپ نے کسی پڑا تو انہوں نے کہا یہ ترہ ہی ہے وہ ترہی کلام نہیں وہ ترہی کلام نہیں تھا وہ بلکل ترہی کلام میں اس کی صرقہ کی کوئی گنجائش نہیں تو کوئی ترہی کلام میں کوئی اچھی غضل کہہ سکتا ہے کوئی بری غضل کہہ سکتا ہے لیکن چوری قیس میں کوئی بھی امکان نہیں ہے تو ہمارے صحافت کے حوالے سے اگر ہم بات کرے جو عدبی صفحہ ہوتا ہے ہمارے اکباروں کا تو وہاں آج کل ایک رجحان جیسے چلا ہوا ہے کہ ہم گوگل سے اٹھاتے ہیں کسی کی شاعری کسی نے کچھ دن پہلے فیض کی شاعری یہاں کے ایک بڑے اکبار میں شاعری کیا یا کسی نے شاہد زکی کا کلام مشہور زمانہ کلام چاہ دیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت ایک رجحان سا چل رہا ہے تو آپ کیا لگتا ہے یہاں کریڈبلیٹی اکبار کی بھی ختم ہوتی ہے ہمیں اس چیزوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے نہیں ایکسپوز تو ان کو کرنا چاہیے مگر وہ خود بخود ایکسپوز ہو جائے آج کل وہ زمانہ نہیں ہے اگر کسی شائر کی شائری چوری کرے گزل چوری کرے گا اور پھر کسی اکبار میں سپائے گا تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا کیونکہ آج کل گوگل کا زمانہ وہ پہلے ہی انٹرنیٹ پہ ہوگی کسی بڑے شائر کی اگر وہ خود جو ہمارے جو ایڈیٹر صاحبان ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے وقت پتا بھی چلتا ہے لیکن بعد پتا چلتا ہے ان کی رسوائی ہوتی ہے اس لئے میں ان سے یہی کمہ گا کہ اگر اپنا کلام وزن میں بھی نہ ہو تو مگر اپنا ہونا چاہیے یہ چوری تو بلکل وہ سامنے آ جائے گی آج کل وہ دنیا نہیں ہے دنیا نے بہت ترقی کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نئے جو لکھنے والے ہیں ان کو بہت جلد ردبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلند ردبہ حاصل کرنا چاہتا ہے میں سے یہی کہ اس میں صبر کی ضرورت ہے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے پجربے کی ضرورت ہے اس میں ایسا ایسا انشاءاللہ اگر وہ محنت کریں گے تو وہ آگے تاریخی کریں گے آل ایشب صاحب جہاں تک ہماری معلومات ہے آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں ان نو مشک اور نو معلود شاعروں کے لئے جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ تو ہمیشہ ان کو روج کرتے ہیں کیوں نہیں آتے وہ آپ کے پاس نہیں میں میں ایک دو پروگرام جو آپ کے ساتھ کیا ہیں آپ کی بساطت سے جو پروگرام ہوئے ہیں ان میں میں نے بتایا تھا کیلئے ان کو آپ کے سامنے میں نے بتایا کی اگر کسی کو کوئی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے روز پر یہ عبور حاصل ہے لیکن اتنا میں ان سے آپ کے سامنے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی اتنا چاہتا تھوڑا جو مجھے آتا ہے وہ ان کو میں سکھا سکھتا ہوں لیکن سامنے نہیں آتا ہے کوئی ایک دو بار آتے ہیں اور وہ حمد کے پتوار چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ محنت نہیں کرنا چاہتے میں ان سے یہ ہی کہوں گا کہ وہ محنت کرے اور اس میں کسی کے پاس جانا بہت ضروری ہے آج عشتف صاحب کے دروازے دل کے بھی کھلے فادہ کیجئے شاعری کے حوالے سے یہ شہر شاعری اور روز لگاری کے ماہر ہیں اس وقت جمعہ پشمیر میں کیونکہ انہوں نے استفادہ کیا ہے پروفیسر فرید پربتی سے جو فرید پربتی کے پاس تھا انہوں نے دی دیا ہے ہمارے ساتھ مدسر شمیم صاحب بنے ہوئے ہیں مدسر شمیم صاحب جی سار ہاں تو آپ کے مقالے کی بات ہو رہی تھی کل سے جی سار آپ مجھے بتائے کہ کہاں تک یہ جنیون ہے کوئی بندہ کوئی ہمارا کلم کار کسی اور کا کلم اکبار میں شائع کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایکس پوز نہیں کرنا چاہے ایسے کلم کار کو اور ایسے اکھار کو ایکس پوز نہیں کرنا چاہے دیکھیں مسئلہ کیا ہو محافی چاہتا ہوں کتا 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 کے لیے پہلی بات یہ بار بار وہ قابل ہے یہ موضوع سے تعلق نہیں رکھ سنگر 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 میری بات سنگر پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے پہلے پورا کمپلیٹ پہلے چار بار میری بات سنگر چلے اپنی مجھے اپنی بات پہلی بات یہ کہ کوئی ترم خان نہیں ہوتا ہے دو چار مضامین میں نے اس سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اس بات میں کوئی شکھ نہیں کہ میں کتاب پڑھتا ہوں جو کچھ بھی میری سمجھ میں آتا ہوں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی سمجھ کے مطابق چیزوں سے متعلق اپنے تاثرات یا اپنے خیالات کا اظہار کرتا اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا یہ غلط بات ہے دوسری بات کتابیں پڑھتا ہوں ان کتابوں سے جو کچھ بھی میں معلومات اکس کرتا ہوں ان معلومات کو کبھی اپنے مزامین دیکھیں ہم آپ کے پاس آئیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے مدرشی شمیر صاحب مدرشی شمیر صاحب آپ میری بات کا جواب دیجئے سبزا صاحب کی نہیں دیکھیں مدرشی شمیر صاحب یہاں ایک طبقہ ہے قابل جو ہمارے کلمکار ہیں جو بہت کم لکھتے ہیں جن کے جو آپ فن پا رہے ہیں بہت کم آتے ہیں ایک طبقہ یہاں پر ہے ہمارے نوجوان نو مولود کلمکاروں کا جن کے روز آتے ہیں میں فیس بک پہ یا کہیں اور سماجی راتے کی رب سائٹ پہ دیکھتا ہوں ہر روز آتے ہیں ان کے مقالے جب ہم ریویو کرتے ہیں آج ہم نے یہ پروگرام اسی لیے کیا تھا جب ہم ریویو کرتے ہیں ان کے مقالوں کا وہ تو پہلے سے ہی پوجود ہوتے ہیں کسی نے ناصر عباس نیر کا مقالہ کر دیا ایسے ہی کسی نے کر دیا پاکستان کی اور جو استاد ہیں ان کے مقالے کو کاپی پیش کر دیا اور چھاپ دیا جی سر سب سے پہلے میں آرز کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سے ہمیں بہتر کون ہے بہتر وہ ہے جو بہت کم لکھتا ہے لیکن اپنا لکھتا ہے یا بہتر وہ ہے جو روز لکھتا ہے جو روز لکھتا ہے اور کسی اور کا لکھتا ہے اور یہاں ہمیں اور یہاں جو ہمارے جو اردو کے کارین ہیں ان کو بتاتا ہے کہ میں بڑا کلمکار ہوں ایسے لوگوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا نہیں چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے سر صاحب سے پہلے میں آرز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جمعہ کشمی ریاست میں جو تلیجرز میں سرکہ نگاری سرکہ کشی وہ بڑی پیک بھی ہے اور خاص کر آپ نے جو مجھے سوال پوچھا ہے ایسے لوگوں کو جو کسی کا کلام لاتے ہیں لیکن لاتے ہیں تو ان کو بخشنا نہیں چاہیے ان کو حوصلہ عبضائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہے تاکہ وہ آئین احتیاط سے بڑی محنت کریں گے اور اپنا لکھیں گے اگر سامنہیں لکھیں گے لیکن اپنا لکھیں گے اب رہی بات میرے مضمون کے حوالے سے ماشاءاللہ میں نے جو آج اپنا مضمون لازوال کے نبس پیپر میں اشائع کروایا اس میں عنوان کی جو بات آئی ہے عنوان ایک ہی ہے عنوان تو ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن اندر سے جو مضمون ہے اس میں میری خود کی احترام ہے یعنی کہ میں نے کئی رسائل کتابیں اور گوگل سے اس افادہ کیا ہے پھر میں نے بڑی محنت سے ایک مہینہ بڑی محنت سے میں نے ایک مہینہ تک مطلب یہ محنت کی ہے اور پھر میں نے وہ اپنے مکالہ دہلی پابلشنگ ہوس کے ایک بک میں شائع بھی کروایا ہے اور آج کے اس نیوز پیپر میں بھی شائع کروایا ہے اب رہی بات آپ کے سوال کی ایسے لوگوں کو میں ایک مطلب گائیڈنز دینا چاہتا ہوں ان کو پہلے ایک رہبر کو چوز کرنا ہوگا گائیڈ کو چوز کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اگر کچھ لکھنا بھی ہوگا پہلے کچھ کتابوں کا متاغلہ کیجئے کچھ رسائل جرائد اور انٹرنیٹ کا مطالعہ کیجئے بعد میں وہ سب اکٹا کر کے اپنا خود کا مضمون یا کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ شائع کرنے کے لئے دیجئے ایسے لوگوں کو جو یہ پیلے جیریزم کرتے ہیں سر کا نگاری کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتا ان کو حسنہ عفضائی کے بجائے حسنہ شک نہیں کرنی چاہیے گائیڈ شیل صاحب ہمارے ساتھ جب ان کے پاس کوئی مقالہ آتا ہے کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کیا سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کینکہ میں آپ یہ کیا سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کا مقالہ پہنچ جو کہ یہاں پہ یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ جمع کشمیر کی جو اردو صحفت ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کم ہی ایسے اخبار اخبار کے مالکان ہیں جو اردو صحفت جنہیں پڑھی ہیں اردو صحفت جانتے ہیں یا اردو زبان و عدب کے ساتھ وابستہ ہیں اکثریت یہاں کی یہاں کے جو اخبار کے مالکان ہیں وہ تو یا تو کچھ بزنس کرتے ہوتے ہیں یا کوئی جوب کوئی نوکریاں کوئی بیروکیشی سے یا کوئی کچھ کرتے ہیں اس میں سے بہت کام ہے جو اس پروفیشنل کے ساتھ وابستہ ہیں جو اصل میں صحفی ہیں یا جو اردو زبان و عدب کے ساتھ وابستہ ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی اخبار والا آپ دیکھیں گی کہ اکثریت جو اخبار والوں کی ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایکٹریل بورڈ میں ہم جو ہیں ہم پروفیشنل صاحبیوں کو لائیں یا کوئی جو اردو زبان و عدب میں مہارت پرکتا ہوں اس کو لائیں کیونکہ اس کی تنخواہ زیادہ دینی پڑے گی وہ اخبارات اس لیے چلاتا ہے تاکہ وہ بس وہ ایڈس وغیرہ کے لیے آتے ہیں میں تھوڑا اگر میں اس سے کوئی بات کوئی ذاتی واری نکل جائے میں معذرت خواہوں لیکن ایسا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی اخبار والا یہ نہیں یہ اکثریت اخبار کی ایسی ہے جو صرف مہت وہ ایسا شائع کرنے کے لیے اپنے اخبار کا نام دکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کبھی بھی وہ ایڈیٹوریو بورڈ یا اس کا جو مدیر ہے جو ایڈیٹر ہے اس کا وہ کبھی بھی جو اس کے مالکانے وہ کبھی بھی کسی پروفیشنل صافی کو نہیں لائے گا کوئی جو زبان اردو عدب جو اردو صحفت جانتا ہو یہ ایسے ہی کوئی بزنس کرتا ہے کوئی ریٹائر ہو گیا کوئی ایسا ہے کوئی ملازم تھا کوئی سیاست دان تھا کوئی کچھ تھا تنکھا بھی کہاں دیتے ہیں ان کو ان کو تو تنکھا بھی نہیں دیتے ہیں کچھ اگر پر یہاں ایسے ہیں جو عدیروں کو تو تنکھا ہی نہیں دیتے ہیں بے شک بے شک ان کو تنکھا نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو لوگ ہیں جو نوجوان ہمارے پڑے لکھیں جو اردو زبان عدد کے ساتھ وابست ہیں ان کی حوصلت شکلی ہوتی ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے بیروکریٹس اور بزنسمنٹس پولیٹیشنس ہوتے ہیں وہ اجڑرل بورڈ میں ہوتے ہیں جو اصلی بیزور کرتا ہے جو اس کا مستحق ہے وہ عوام کے سامنے ایک اچھی بات رکھتا اگر کوئی کسی کو مضمون بیٹا ہے اس کو اچھے دیکھ کے سجا سمر کے اس کی نوک پلک کو سوار کے عوام کے ساتھ لانے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اخبارات ہمارے مالکان ایسے ہیں وہ ٹائم پاس چلتا ہے یہاں پہ کسی کو جو محبت اور جو شوق اور جذبے کے ساتھ یہاں پہ صحافت نہیں ہو رہی ہے اس کیلئے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اب ہم پہ کیا ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے تنقید کی بڑی بڑی تنقیدیں ابھی تک چل رہی تھی ہم نے یہ کیا خلانی ہوا فستانی ہوا لیکن مسئلہ ہمیں حل دینا ہے اگر ہم نے یہاں پہ پندرہ بیس منٹ بات کی لیکن ہمیں حل دینا ہے ہمیں خالی کسی کی تنقید کسی کی کمزوریوں کو اچھال کے یا بیان کر کے مسئلہ ایسا ہے جو بھی ہمارے یہاں پہ عدوی تنقیدیں ہیں یا جو بھی کشمی نصری میں اردو شعبہ ہے شعبہ اردو ہے جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخوار کے مالکان ہیں یہ سب ان کو نیک نیتی سے نیک نیک اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اردو زبان و عدب کی لاج کے لیے اردو زبان و عدب کی تروید شعب کے لیے اردو زبان اردو صحفت کو زندہ رکھنے کے لیے اردو صحفت کے ساتھ عوام کو جوڑنے کے لیے نیک نیتی بگر کچھ لالت کے ایک جگہ جمع ہو کے جتنے بھی ہمارے اخبارات ہیں جتنے بھی کشمی کے لیے ایک لاحے عمل بنانا چاہیے ایک پروفیشنل جو ایڈیڈلی بورڈ بنانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نو آموز کلم کار ہیں ابھی ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں بس ایک منٹ میں بات کرتا ہوں جو ہمارے نو آموز کلم کار ہیں ان کے لیے میں ایک بات چونکہ اگر میرے پاس کوئی کاپی پیسٹ لے کے آئے گا کبھی مجھے کوئی فیز بک بولے گا کہ ایسے مجھے مدد کی ضرور چاہیے آپ اس مضمون کو دیکھ لیں اگر میں اسے کاپی پیسٹ دیکھ لوں گا میں کبھی اسے ڈاڑتا نہیں ہوں میں کبھی اس کی خوششک نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے میں انکریج کروں اور اسے میں حکمت سے اس کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ اپنی تخلیق اپنی نظریہ اور اپنی فکر اور اپنی سوچ مطابق لکھ سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شوک کی ضرور ہے تو ان سب تنجیوں اداروں اور اخبار کے مالکان کو چاہیے کہ آپ ایک بات سننے میری ان کو چاہیے ان کو چاہیے نیک نیت سے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جمع ہو جائے اور جتنے بھی جمع کشمیر میں لکھنے پڑھنے کے ساتھ شوک رکھنے والے اس کے ساتھ وابستگی یا مزامین یا اردو صاحب جو بھی لگاو رکھتے ہیں جلچسپی رکھتے ہیں شوک رکھتے ہیں ان کو ایک جمع جمع کرتے مسلسل کبھی ایک مہینے میں کبھی دو مہینے میں یا تین مہینے کے بعد کبھی کبھی ان کے لیے کبھی ایک ورکشاپ کا انکار ڈیبیٹ میں تمام عوضز مہمان کے ہم مشکر و ممنون ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خاص طور پر ہم آدھ عشرف صاحب کے مشکر و ممنون ہیں سبزار احمد صاحب کے واضی صحیحل صاحب کے اور مدصر شمیم صاحب کے انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور موجود پر بحث ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ